لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے لفیق والے ہم کہتے ہیں یہاں ہے لفیق والے اور کہتے تھے کہ آپ نے اعلان کیا تھا پیٹرول سستہ ہوگا میں نے کہا ابھی احمد پر شرکیاں پہنچے ہیں ابھی سائی اسلام آباد بڑا دور ہے بیجلی بھی سستی ہوگی ہوگی پیٹرول بھی سستہ ہوگا آٹا بھی سستہ ہوگا بھی سستہ ہوگا پھر لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہیں لفیق والے میں نے کہا ابھی تو احمد پر شرکیاں میں ہے جب اسلام آباد میں ہے تم جہاں بلاؤ گے وہاں ہیں لفیق اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا میں نے کہا وہ ان لوگوں کے بات سے کچھ نہیں ہوتا جو تیر کر کے نکلتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم جب بھی نکلتے ہیں ہم قوم کے مفاد کے لیے نکلتے ہیں تحفظے ناموں سے رسالت کے لیے نکلتے ہیں تحفظے ختم نموت کے لیے نکلتے ہیں اور دیکھو ہمارے بابا مکات آکے مسترد رستے وحیم آنے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی آنے گئے احمد شرکیہ میں پہلے بھی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے ہوں گے لیکن احمد شرکیہ نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا ابھی وہ منظر پاکی ہے ہم تو پورے پاکستان میں لبیک یا رسول اللہ کا سبرے کرنے نکلیں تاکہ جتنا بھی گند ہے کسی کے دماغ میں کسی کے ذہن میں کسی کے اخلاق میں کسی کے کردار میں وہ صاف ہو سکے اور یہ پاکستان جس کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد کیا تھا ہمارے بڑوں نے نانا لگایا تھا کہ پٹ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا ابھی تو ان مخدوموں کی طرح تونچے ہلے ان کو پتا لگے محمد عربی کے غلام آئے ہیں چھٹر سال سے جو قابض ہو کر پیٹھے ہیں یہ ظالم بڑے رہے یہ ڈاکھو چھوڑ ان کو پتا لگے محمد عربی کے میدان میدان میں آگر بات کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ابھی تو آواز رہی میار کار تک بھی نہیں گئی ہم نے اسلام آباد تک پہنچانی ابھی تو نہور تک بھی نہیں گئی بابا جی تک پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور نیاست کیا ہوگا اور کہتے تھے کہ یہ نرہ نہیں لگے گا کہتے تھے قلعہ دم میں نے کہا دم ہے تو قلعہ دم ہے اور جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں دم ہی نہیں تو قلعہ دم کیسے ہوگا اور کہتے تھے کہ یہ نرہ نہیں لگ سکتا میں نے کہا تم نرہ لگانے سے رکھتے ہو یہ نرہ ہر بار لگے گا لبیت کر رہا ہر بار لگے گا سو بار لگے گا سرے بازار لگے گا اگر وقت آیا تو سرے بار بھی لگے گا موسیقی 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 موسیقی